دنیا کے سب سے مہنگے جانوروں کی شوچی میں سب سے پہلا نام آتا ہے دی برازہ سوائپ مانکی اس کی دنیا میں قیمت سات ہجار ڈالر سے دس ہجار ڈالر ہے اگر انڈین روپیز کی بات کریں تو پانچ لاکھ انیس ہجار نو سو پندرہ سے لے کے سات لاکھ بیالیس ہجار سات سو چھنٹیس تار جہمت دی افریقہ میں پائی جاتے ہیں ان کی آئیو لگ بھر بائیس ورش ہوتی ہے سوائن ناکی دنیا کی سب سے سندر بلدی ہے یہ دکھنے میں کتے کی طرح دکھتی ہے اور اس کے لئے پچیس ہجار ڈالر یعنی کی اٹھارہ لاکھ چھپر ہجار آٹھ سے تالیس روپیہ خرچ کرنے ہوں گے نمبر تھرڈ پہ آتی ہے مسی گائے مسی ایک گائے کا نام ہے جو کی دنیا کی سب سے قیمتی اور سندر گائے ہیں یدی آپ اس گائے کے مالک گھننا چاہتے ہیں تو آپ کو بارہ لاکھ ڈالر کا بھکتان کرنا ہوگا یہ گائے بہت شکتی شادی ہے اور اس کی دورنے کی رکھتا بھی بہت زیادہ ہے جس کے کارڑ یہ گائے کئی بار چیمپینشپ ریتنے میں بھی کامیاب رہی ہے مسی گائے نے اتری امریکہ کے گرینڈ چیمپین میں ویسٹن فال نیشنل شو کا کتاب بھی چیتا ہوا ہے اس کے بہت سے لوگ اس کو خریدنے میں بھی رچی رکھتے ہیں مزی گائے دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہونے کا ریکارڈ بھی اپنے نام رکھتی ہے مستف ایک کتے کا نام ہے جو کی ایک شیر کی طرح دیکھتا ہے یہ کتہ دنیا میں بیچے جانے والے سب سے مہنگے اور پیارے کتوں میں سے ایک ہے یہ کتہ بہت ہی دورلب ہے اور کتوں کی سب سے بڑی نسلہ سے سمبند رکھتا ہے یہی کارن ہے کہ ایک مستف کتے کی قیمت پانچ لاک بیاسی ہجار ڈالر ہے اس کتے کی لمبائی 32 انچ اور اس کا وجہ 50 LBS سے ادھیک ہوتا ہے اس کتے کے لئے سب سے زیادہ بولی اب تک چین میں لگ چکی ہے ایک زخص نے اس کتے کو 20 کرون روپے میں خریدا تھا دراصل چین میں مستف رجاتی کے کتوں کو گھر میں رکھنا شب مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ چین میں اس کتے کو ہر کوئی خریدنا چاہتا ہے سفیت شیر دنیا میں بہت کم پائے جانے والے شیروں میں سے ایک ہیں ان کو کیول دنشن افری کی ورنی جیو ریزر میں ہی دیکھا جاتا ہے گلوبل وائٹ شیر پروٹیکشن ٹرسٹ کے انسار اس گرہ پر کیول 300 سفیت شیر ہی موجود ہیں یہی کارن ہے کہ سفیت شیر ایک بڑی راشی کے لائک ہے لگ بھگ 1,38,000 ڈالر وہ پرتوی پر سب سے مہنگے جانوروں میں سے ایک ہیں اسٹیک بیٹل اسٹیک بیٹل پرتوی پر موجود سب سے چھوٹے جانوروں میں سے ایک ہیں یہ پوری دنیا کے جانوروں کی عجیب اور دلپ پریجاتیوں میں سے ایک ہیں یہ لکا نائٹ نام کے ایک ایسے پریوار سے سنبھلیت ہیں جس میں لگ بھگ 1200 ورگ کے کیڑے رہتے ہیں ان کا آکار دو سے تین انچ کا ہوتا ہے اس کا سینگ اور لال چھلے دار جبڑا اس کے کالے سر سے نکلتا ہے اور اس کو یہ بہت ہی عدتی بناتا ہے ایک اسٹیک بیٹل کی قیمت لگ بھگ 89,000 ڈالر ہوتی ہیں ہی سنخ مکاؤ ایک دوتے کا نام ہے جو امریکہ کے پوروی اور مددکشن حصے میں پایا جاتا ہے اور یہ دوتا سب سے زیادہ اڑنے والے دوتوں میں سے ایک ہے اس کی ایک مجبوط چوچ ہوتی ہے جو اس کو پراکرتک بھوجن کھانے میں مدد کرتی ہے اور وہ اپنی مجبوط چوچ کافیوں کر کے ناریل اور اکھروٹ کو بھی آسانی سے توڑ سکتے ہیں یہ دوتا سب سے بڑے پکشیوں میں ہونے کے کارن اس کی قیمت 14,000 ڈالر ہے پاوم کوکوٹ لال رنگ کے دھبے والے بڑے کالے توتے ہوتے ہیں اور ان کا دوسرا نام گولیت کوکوٹ ہوتا ہے یہ پکشی مونو ٹائپ پیگ پریجاتیوں کا ایک ماتر صدق سے ہے جسے پروبہ سگر اور سہیوگی پریوار کہا جاتا ہے یہ لگبک پچپن سے ساٹھ سنٹی میٹر لنبا ہوتا ہے اور اس کا بجن نو سو تس سے دو ہجار ایک سو گرام ہوتا ہے یہ توتے باقی توتوں سے کافی عددیہ دیکھتے ہیں اور ان کی قیمت 16,000 ڈالر ہے سر لانسلوٹ انکور نینو اور ایڈگر اوٹو اپنے کتے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے جب انہوں نے 2008 میں کینسر کے قارن سر لانسلوٹ نام کے پیارے پالتو جانور کو کھو دیا تو انہوں نے کتے کلوننگ پرکریا پر چین کرنے کا فیصلہ کیا پرکریا کا نتیجہ سر لانسلوٹ کو دوہرانا تھا یہ دنیا کا سب سے پہلا کتہ تھا جو کلوننگ دوارہ بنایا گیا تھا اسی قیمت 15,000 ڈالر ہے گرین مانکی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ گرین مانکی کسی بندر کا نام ہوگا لیکن واسطوں میں ایسا کچھ نہیں ہے گرین مانکی ایک بہت ہی مہنگے پرکار کا گھوڑا ہے اس گھوڑے کی قیمت لگ بک 16,000 ڈالر ہے مطلب یہ ہے کہ اس گھوڑے کو بہت ہی امیر لوگ خرید سکتے ہیں اپنی بہت ہی دھڑلپ سندر اور زیادہ گتی کے کارن ہی اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے یہ گھوڑا عام طور پر گھوڑوں کی دوڑ کے لیے پریوک کیا جاتا ہے اور بہت بار یہ گھوڑا ویجیتہ بننے میں کامیاب بھی رہا ہے اگر آپ کو یہ سبھی جان کریاں اچھی لگیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ